نمسکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو کافی لمبے سمیہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا ہے اور اس کے پچھے کئی کارن تھے مجھے سمیہ بھی نہیں ملا لیکن اب میں پریاض کروں گا کہ میں آگے سے ریگولر ویڈیو بنا سکوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک بیماری پورے وشو میں فیلی ہوئی ہے جسے کورونا وائرس کہا جا رہا ہے اس وائرس کا ایکچول نام کوویڈ نائنٹی ہے اور یہ ایک طرح سے مہماری کا روپ لے چکا ہے اور اس کا بھ بھارت پر بھی بہت پرباو پڑا ہے علاقی انیہ دیشوں کی تلنا میں بھارت پر اس کا زیادہ پرباو نہیں پڑا ہے اور اس کی روکتہم کے بھی پریاض کیا جا رہے ہیں اور کافی کشتروں کو لوکڈاؤن بھی کیا گیا ہے تو ایسے میں دوستو اس بیماری کا ایرو سپیس انڈسٹری پر کیا اثر پڑا ہے اور بھارت کو دیکھتے ہوئے اس کا کیا اثر پڑا ہے ایرو سپیس انڈسٹری پر اسی کے بارے میں بات کریں گے دوستو اس ڈیزیز کا گلوبل ایرو سپ اس کمپوننٹ انڈسٹری پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور ان کے اندر کافی پینک پیدا کیا ہے اگر ہم سپیشلی بات کریں تو دو چیزوں پر ایفیکٹ پڑا ہے ایک گلوبل سپلائی چین کے اوپر جو کی میٹیریل اور کمپوننٹ کو انیہ دیشوں کو سپلائی کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی منفیکچرنگ فیسیلیٹی ہے جہاں پر بہت سے ورکر ساتھ مل کے کام کرتے ہیں دوستو اس ڈیزیز کا بھارت پر بھی سیدھا سیدھا اثر پ� بھارت بھی ایک تیز گتی سے اوبرتا ہوا پلیئر ہے اور بھارت کی ایسی سینکڑو سمال میڈیم اور لارج فرمس ہیں جو کی اینوالی دس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے ایرو سپیس کمپوننٹ بناتی ہیں اوریجنل ایکویپمنٹ بنیفیکچرر یعنی اوئی ایمز کے لیے جیسے کی بوئنگ ایئر بس لوکڈ مارٹین بیل ہیلکوپٹر ایٹسیکٹرہ وہیں دوستو اگر بوئنگ کی بات کریں تو لاست year اس نے سات آجار کروڑ روپے سے زیادہ کے کمپوننٹ اور سرویسیز انڈیا کی دو سو کمپنیوں سے لی اس کے علاوہ ایر بس کی بات کریں تو اس نے بھی پنتالیسو کروڑ روپے کے کمپوننٹ اور سرویسیز لی بھارت کی پنتالیس کمپنیوں سے لاست year دوستو اگر انڈین ایرو سپیس سپلائر کی بات کریں تو اس کے اندر کچھ بڑے نام بھی ہیں جیسے کی تاٹا اور مہیندرا اس کے علاوہ میڈیم سائز منفیکچرر بھی ہیں جیسے کی ڈائنامیٹک ٹیکنالوجیز یہ دوستو ورلڈ وائڈ اوئی ایمز کے لیے ٹوپ کوالٹی کمپوننٹ کو منفیکچر کرتے ہیں اور ایک نشجت سمیہ کے اندر اسے سپلائی بھی کرتے ہیں لیکن دوستو اب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ دکت آ رہی ہے کیونکہ ان کو نیت اور راہ میٹیریل مل پا رہا ہے اس کے علاوہ ان کے جو فائنینشیل سورسیز ہیں وہ بھی سمیہ پہ ان کو نہیں مل پا رہے اس کے علاوہ جو ان کے ورکر ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ بھی اب فیسیلیٹی پہ نہیں آ پا رہے تو دوستو ایسی سیچویشن کے اندر ان کو تین طرح کی سمبھاونہیں دکھائی دیتی ہیں ایک تو انہیں گورنمنٹ سے کوئی مدد ملے دوسرا جس کے لیے یہ منفیکچرنگ کرتے ہیں ان کمپنی سے ان کو کوئی راحت ملے اور تیسرا یہ اپنے لیول پہ بھی اس کا حل دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دوستو اگر اب ہم گورنمنٹ کے پریاس کی بات کریں تو گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس نے کمپلیٹ لوکڈاؤن کیا ہے جہاں جہاں یہ سمسیاں زیادہ ہے اس کے علاوہ دوستو ٹیسٹنگ فیسلیٹیز بھی بنائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کی سکریننگ کی جا سکے اور اس کے علاوہ اس کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے جو کہ یہ بہت اچھا پریاس ہے کورونا کو ہرانے کے لیے لیکن دوستو او ای ای ایم یعنی اوریجنل ایکویپمنٹ مینفیکچرر کی طرف سے کوئی ڈائریکٹلی نردیشن کمپنیز کو نہیں دیا گیا ہے نیہی یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنی ڈیلیوریز صحیح سمیہ کے مطابق ہی چاہیے یا اس میں وہ ڈیلے برداشت کریں گے یا نہیں دوستو انڈین کمپنیز گلوبلی بھی ایسی منفیکچرنگ فیسلیٹیز کو دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کو بتائیں فرانس سرکار کے کہنے پر ائر بس نے وہاں کا اپنا ایک پلانٹ کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا وہیں دوستو وہاں کے ورکر یہ بھی امید لگا رہے ہیں کہ جب یہ سمیہ سیما سماپت ہوگی تو اس کے بعد بھی انہیں لمبی چھوٹ دی جائے تاکہ وہ اپنے گھروں میں رہ سکے اور اس بیماری سے بچ سکے وہیں دوستو بھارت کے ائر بس کے چیف ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس ڈیجیس سے نپٹنے کا پریاس کر رہے ہیں یہ ایک سمیہ کی سمسیہ ہے جو کہ دور ہو جائے گی اور ہم واپس سے سپلائی کرنے لگ جائیں گے اور ابھی بھی ہم ہماری فیسلیٹیز کے اندر اس سے نپٹنے کے پریاس کر رہے ہیں اور اس کے لئے اپنے ورکرز کو بھی روزانہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور انہیں پون پہ یا کسی بھی مادھیم سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور بوینگ انڈیا کے چیف نے بھی سیم یہی کہا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کے ٹچ میں ہیں اور ریگولر ان کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور جب تک یہ ڈیزیز نہیں جاتا تب تک ہم کام شروع نہیں کریں گے اور جب ایک بار سیچویشن نورمل ہو گئی تو دوبارہ سے چاہے ہمیں دگنی گتی سے یہ کام کرنا پڑے ہم اس کو کریں گے اور انڈین کمپنیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوریجنل ایکویپمنٹ منفیکچرر کے جو خود کے پلانٹ ہے ان میں کیا ہو رہا ہے اس کی جانکاری انہوں نے ہمیں نہیں دی ہے لیکن پھر بھی ہم نے انہیں آگاہ کر دیا ہے اس سیچویشن کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو بھی آگے فیوچر میں ہوگا وہ بھی ہم ان کو بتاتے رہیں گے وہیں دوستو جہاں انڈین کمپنیز کے اندر کام چل رہا ہے تو آپ کو بتا دیں انہوں نے اپنی شفٹ کی سنکھیا کو گھٹا دیا ہے اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کافی پریکوشن لینی شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دوستو تیمپریچر کنٹرول سسٹم بھی لگا دیا ہے جس کی ساہتہ سے ایمپلوئیز کا تیمپریچر نوٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ انہیں کورونا وائرس تو نہیں ہے اس کے علاوہ انٹری لیول پہ انہوں نے سینٹائزر بھی رکھ دیئے ہیں اور میڈیکل سپلائز کو بھی پوری طرح انشور کر دیا ہے اور کافی سنکھیا کے اندر ماسک وغیرہ بھی منگا لیے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک جو کمپنی انڈیا کی ڈائنامیٹک ٹیکنالوجی ہے اس نے بھی ایک تاؤن ہال میٹنگ کیا جس میں ٹوپ ایکزیکیوٹیوٹیو نے ایمپلوئیز کے ساتھ کووین نائٹی کے اوپر اویرنیس کے اوپر بات کی تو دوستو ایسے میں اگر ہم دیکھیں انہیں دیشوں کی تلنا میں بھارت جو ہے بڑی اچھی گتی سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور بھارت جلد ہی اس سے نپٹ بھی لے گا اور ہماری انڈسٹری بھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی تو تب تک دوستو صاف رہیے سیف رہیے اور سرکشت رہیے اور جہاں تک ہو سکے گھروں پہ رہیے دھنیا واد جائے ہند